اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو خوشی فور سیکرٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ وائٹ چکن کراہی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہمیشہ کی طرح بہت آسان اور بہتی ڈیلیشیس ریسپی ہے وائٹ چکن کراہی بنانے کے لیے بہتی کم انگریڈینٹس یوز کیا جاتے ہیں تب ہی یہ اریجنل ریسٹورن سٹائل وائٹ چکن کراہی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم انگریڈینٹس یوز کیا گئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں ایک لوہے کی کراہی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اسی میں اس کا اریجنل ٹیسٹ آئے گا اب میں نے اس میں ون کپ کوکنگ آئل ایڈ کر کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ون کے جی چکن ایڈ کیا اور اس کو فرائے ہونے دینا ہے یہاں پہ ہم نے آئل زیادہ ہی آئٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آئل پہ آئل نکال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا ہی رکھ سکتے ہیں باقی ایکس ایکس آئل آپ ریموو کر سکتے ہیں اس چکن کو اس میں ہلکا سا فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں میں نے ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ویسے اس کراہی میں نمک کا دھوڑا زیادہ ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اور بہت زیادہ سپائسی ایڈ نہیں کیا جاتے ہیں یہاں پہ چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کی بیٹ سمیل دور ہو سکے لیکن اس کو بہت زیادہ ڈارک پراؤن نہیں کرنا کیک کراہی کا کلر ہی خراب ہو جائیں اس کے بعد یہاں پہ جو ایکس ایکس اوئل ہے وہ میں نے ریموو کر دیا ہے جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں اوئل اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ون اینڈ ہافٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اب اس کے ساتھ اس کو فرائے کر لینا ہے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے سے بھی چکن کی جو بیٹ سمیل ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائے کیا اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون کپ یوگرٹ یہاں پہ ہم نے فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا ورنہ جو دہیں ہم نے ایڈ کیا ہے وہ پھٹ بھی سکتا ہے جب بھی دہیں ایڈ کریں تو کوشش کریں کہ فلیم میڈیم ٹو لو ہی ہو اب ہم نے اس چکن کو اس کے ساتھ ہلکا سا کک کرتے جانا ہے اور اس کے بعد میں نے جی دس منٹ کے لیے لٹ لگا کے اس کو دم فلیم پہ چھوڑ دیا ہے تاکہ چکن بھی اپنا پانی ریلیز کرے اور جو دہیں کا پانی ہے اس میں یہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اور سوفٹ بنے اس کے بعد میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کیا ہے جس میں کے ہے زیرا پاودر ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پپر ان سپائسیز کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ مسالے اس کے اندر رچ بس جائیں پہلے یہ مسالوں کے اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون بلیک پپر جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ بلیک پپر ہمیشہ اینڈ پہ ہی ایڈ کیا کریں اس سے ریسپی کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور ٹیسٹ بھی برقرار رہتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ہاف کب بلائی ایڈ کی ہے آپ ملک پیک کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھر میں جو ہم سیف کر لیتے ہیں بلائی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون کوکونٹ پاودر اس کو سکپ نہیں کرنا اسی کی وجہ سے ریسٹورنٹ سٹائل اوریجنل وائٹ کراہی کا ٹیسٹ آئے گا اس کو لازمی ایڈ کرنا ہے اور اب ان دونوں کو بھی اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ ان کا کچھپن دور ہو سکے اس پوائنٹ پہ آکے اگر آپ کو اوئل زیادہ پسند ہے تو آپ اوئل ایڈ کر سکتے ہیں جی اب ہماری چکن کراہی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو گارنش کر لیتے ہیں ہم گرین چیلیز کے ساتھ اور جنجر سلائسز کے ساتھ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ڈیلی شیئرز ریسٹورنٹ سٹائل وائٹ چکن کراہی ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں جو فرس ٹائم میری ویڈیوز واش کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت چاہیے گا اوکے اللہ حافظ